نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری و یسر لی امری وحلل اقضتم من لسانی یفقه قولی آپ سب کو نیا سال مبارک ہو اللہ کرے کہ ہم سب اس سال میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کے بہت سے کام کر سکے نیا سال مبارک کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اوقات میں برکت ڈالے عام طور پر جب نیا سال آتا ہے تو لوگ خوشی مناتے ہیں حالانکہ یہ فکر کا وقت ہوتا ہے غم کا وقت ہوتا ہے کہ زندگی کا ایک سال اور گزر گیا گزرتے ہوئے وقت کا احساس ہم سب پر لازم ہے اور کیا یہ معلوم ہے آپ کو کہ سال کون سا شروع ہوا ہے چہدہ سو چھبیس جی ہاں گویا پندروی صدی کا پورا ایک رب گزر چکا ہے پچیس سال گزر گئے جب یہ صدی شروع ہوئی تھی تو اس وقت بھی میں لاہور میں تھی میں پنجاب یونیسٹی میں پڑھ رہی تھی مجھے اچھی طرح یاد ہے وہ دن جب پہلے محرم تھی نئی صدی کی تو میں سوچتی ہوں کہ پورے پچیس سال گزر گئے زندگی کے ایک پوری رب صدی لیکن کیا کم آیا اس میں کیا کیا اور کل قیامت کے دن تو اور انسان یہی کہے گا کہ صبح کا ایک پہر یا شام کا ایک پہر گزار کر دنیا سے آئے ہیں اور یہ ایک حقیقت ہے کہ اس رب بھی انسان کو اپنا گزرا ہوا ماضی ایسے ہی لگتا ہے جیسے کل ہی کی تو بات ہے حالانکہ رب صدی چلیے صفحہ نمبر ستاسی مساجد کے احکام مسجد کی فضیلت عثمان رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من بنا مسجدن یبتغی بہی وجہ اللہ بن اللہ لہو مثلہو فی الجنہ جو شخص مسجد بنائے اور اس کے ذریعے اللہ کی رضا چاہے اللہ اس کے لئے بہشت میں گھر بناتا ہے یعنی خالصتاً اللہ کی رضا اور خوشی کے لئے اللہ کا گھر اس زمین پر بنائے کہ اس میں لوگ اللہ کی عبادت کر سکیں تو اللہ تعالیٰ اس کے اس عمل کی اس قدر قدردانی فرماتے ہیں کہ اس کے لئے ویسا ہی گھر جنت میں بناتے ہیں اب ویسا ہی سے مراد کیا ہے نمبر ایک تو جس سائز کا جس قوالیٹی کا اور نمبر دو جس جذبے سے کیونکہ اللہ تعالیٰ صرف سائز ہی نہیں دیکھتا بلکہ وہ یہ دیکھتا ہے کہ کام کرنے والے نے کس شوق سے کوئی کام کیا ہے اور کس حیثیت میں کتنی وسط تھی اس کے پاس کتنی اس کی طاقت تھی کتنی حیثیت تھی اس کام کے کرنے کی اور اس نے اس کو کس بہترین طریقے سے استعمال کیا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو مسجدیں بہت زیادہ محبوب ہیں اور بازار انتہائی ناپسند ہیں مطلب یہ ہے کہ مسجدیں دنیا کی تمام جگوں سے اللہ کو زیادہ محبوب اور پیاری ہیں یعنی زمین پر جتنی بھی بلڈنگز ہیں جتنی بھی امارتیں ہیں جتنی بھی جگہیں ہیں جتنے بھی سپارٹس ہیں ان میں سب سے زیادہ فیورٹ پسندیدہ مسجد کیوں؟ اس لیے کہ ان میں اللہ کی عبادت ہوتی ہے اللہ کو یاد کیا جاتا ہے اور بازار تمام جگوں سے اللہ کے نزدیک نہائیت ناپسندیدہ ہیں کیونکہ وہاں حرس تمہ جھوٹ مکر اور لیندین میں فریب وغیرہ کا دور دورہ ہوتا ہے یاد رہے کہ کسی دینی یا دنیاوی ضرورت کے بغیر بازار نہ جائیں اور مسجدوں سے بہت محبت کریں مسجدوں سے ملتی جلتی جگہیں وہ جگہ بھی محبت کے لائق ہیں جہاں اللہ کا ذکر بلند کیا جاتا ہے اللہ کا دین سیکھا اور سکھایا جاتا ہے پچھلے دور میں یہ کام مسجد کے اندر ہوتا تھا اب مسجد کے ساتھ ساتھ اس کی ایکسٹینشن ہوئی اور ایسے مدرساز یا ایسی جگہیں بنی کہ جہاں اللہ کا نام بلند کیا جاتا ہے تو کوئی بھی جگہ جہاں بیٹھ کر اللہ کا ذکر ہو خواہ وہ آپ کے گھر کا کوئی گوشہ ہو یا پھر کوئی بلندنگ ہو کوئی سکول ہو کوئی جھونپڑی ہو کوئی بھی جگہ ہو جہاں اللہ کی یاد ہوتی ہو اللہ کا دین سیکھا جاتا ہو وہ بھی جگہ اللہ تعالیٰ کی محبوب جگہوں میں سے ہوتی ہے حضرت ابو حرارہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی دن کے اول حصے میں یا دن کے آخری حصے میں مسجد کی طرف جائے اللہ اس کے لئے بہشت میں مہمانی تیار کرتا ہے اگر آپ کو یہ پتا چلے کہ کسی جگہ آپ کے لئے کچھ خاص احتمام ہو رہا ہے کچھ کھانے مانے پکائے جا رہے ہیں آپ کے لئے دعوت کا احتمام ہے تو آپ کو کتنا اچھا لگے تو جو شخص مسجد میں اسی طرح خوشی سے جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لئے وہاں پر دعوت تیار کرتے ہیں اور قیامت کے دن جب انسان اپنے مقام پر حساب کتاب کے بعد پہنچے گا تو وہ ان دعوتوں سے لطف اندوس ہوگا اب آپ کہیں گے کہ ہم تو خواتین ہیں اور خواتین تو مسجد جا نہیں سکتی تو آپ دیکھئے کہ ہمارا دین اتنا خوبصورت ہے کہ اس نے کسی کو بھی عجر سے محروم نہیں رکھا اگر آپ اپنے بچوں کو اپنے شوہروں کو مسجد بجوا سکیں اور اس جہاد میں کامیاب ہو جائیں تو آپ کے لئے یہی عجر ہے کیونکہ حدیث میں آتا ہے اَدَّالُّ عَلَى الْخَيْرِ كَفَعِلِهِ کیا معنی ہے خیر کی طرف رہنمائی کرنے والا کسی کو نیکی کے کام پر لگانے والا ایسا ہی ہے جیسے خود کرنے والا اچھا یہ جو میں نے ذکر کیا کہ آپ دوسروں کس راہ پر لگا سکتے ہیں تو اس کے لئے آپ کیا تدبیر کریں گے اس چپٹر کو کہاں پڑھیں گے گھر والوں کے ساتھ بچوں کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم وضو کر کے مسجد جاؤ تو ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں نہ ڈالو بے شک تم اس وقت نماز ہی میں ہوتے ہو یعنی تمہارے اوپر وہ کیفیت تاری ہونی چاہیے یا اس گھر کا عدب اور احترام یا عبادتگاہ کا ایک وقار جو ہے وہ تمہارے دل پر بھی ہونا چاہیے تمہاری حرکات میں بھی ہونا چاہیے کہ تم اس وقت اللہ کے گھر میں ہو اور ایک مخصوص کام یعنی اللہ کی عبادت کے لیے آئے ہو اس وقت casual attitude نہیں ہونا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد میں ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں نہ ڈالو بعض مساجد میں نمازوں کا ثواب مسجد اقصہ میں ایک نماز ایک ہزار نمازوں کے برابر ہے مسجد حرام میں ایک نماز دوسری مساجد کی ایک لاکھ نمازوں سے افضل ہے اس کا یہ معنی نہیں کہ ایک لاکھ نمازوں کا کفارہ کر دیتی ہے کہ آپ ساری زندگی نماز نہ پڑھیں اور کبھی کبھی ہاں جمعہ کر لیں اور آپ یہ سمجھیں کہ سال بھر کی نمازیں میں نے ایک ہی نماز میں پڑھ لیں یہ معنی نہیں ہے اس کا مسجد نبوی میں ایک نماز ہزار نمازوں سے بہتر ہے فرق کیا ہے مسجد اقصہ میں برابر کا لفظ آتا ہے مسجد نبوی میں بہتر کا لفظ آتا ہے اور دونوں میں ہزار نمازوں کی بات ہے جبکہ مسجد حرام میں ایک لاکھ نمازوں کی بات ہے ٹھیک ہے عبداللہ بن سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ نفل نماز گھر میں پڑھنا افضل ہے یا مسجد میں آپ نے فرمایا کہ کیا تم نہیں دیکھتے کہ میرا گھر مسجد کے کس قدر قریب ہے اس کے باوجود فرائض نماز کے علاوہ مجھے گھر میں نماز پڑھنا زیادہ پسند ہے یعنی نوافل گھر میں پڑھنا پسندیدہ ہے کیوں اس لیے کہ نفلی نماز میں خاص طور پر اخواہ کا احتمام ہونا چاہے اخواہ کا کیا مطلب یعنی چھپ کر نفلی عبادت کو چھپا کر کرنا زیادہ بہتر ہے کہ کسی کو پتا نہ چلے آپ پڑھیں گے تو سب دیکھ رہے ہوں گے کھل جائے گی آپ کی عبادت لیکن اگر آپ گھر میں پڑھ رہے ہیں اور چھپ کے پڑھ رہے ہیں تو یہ آپ کا اور اللہ کا معاملہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم مسجد میں نماز پڑھو تو نماز کا کچھ حصہ یعنی نوافل اور سنتیں اپنے گھروں میں پڑھو اللہ اس نماز کے سبب گھر میں بھلائی دے گا اس آخری جملے کو انڈرلائن کیجئے تو اس سے نماز کا دنیاوی فائدہ ہمیں پتا چلتا ہے کہ جس گھر میں نماز پڑھی جاتی ہے جس گھر میں اللہ کا ذکر بلند کیا جاتا ہے تو اس نماز سے گھر میں برکت ہوتی ہے خیر و بھلائی آتی ہے تو ایسے گھر جن میں نماز نہیں ہوتی وہ ایک برکت و رحمت سے محروم ہوتے ہیں تحییت المسجد کیسے پڑھیں گے اس کو حییہ نہیں ہے تحیی تحییت المسجد یعنی مسجد کا توفہ اِذَا حُییتُم بِتَحِیتٍ فَحَيُّ بِأَحْسَنَ مِنْهَا یہ لفظ قرآن پاک میں استعمال ہوا ہے اگرچہ وہاں اس کانٹیکس میں نہیں لیکن معنی کیا ہے تحییہ کا توفہ سلام کو بھی توفہ کہا گیا حضرت ابو قطادہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں یاد رکھئے ایک ہیں قطادہ اور ایک ہیں ابو قطادہ ابو قطادہ صحابی ہیں لیکن قطادہ جو ہیں تابعی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم مسجد میں داخل ہو تو بیٹھنے سے پہلے دو رکعت نفل تحییت المسجد کی طور پر پڑھا کرو یعنی مسجد میں جا کر اس وقت تک بیٹھو نہیں جب تک کہ دو رکعت ادا نہ کر لو پیاز اور لحسن کھا کر مسجد میں نہ آؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیاز اور لحسن کھانے سے منع کیا اور فرمایا جو کوئی ان دونوں کو کھائے یعنی حرام نہیں قرار دیا لیکن مشروط کر دیا اس کو جو تم میں سکھائے وہ مسجد کے قریب نہ آئے اور فرمایا اگر تم نے انہیں کھانا ہی ہے تو ان کو پکا کر ان کی بو مار لو کیونکہ کچھا کھانے سے جو مو کے اندر سمیل ہوتی ہے وہ بہت دیر تک باقی رہتی ہے اور انسان جب مسجد جاتا ہے تو مسجد میں فرشتے بھی ہوتے ہیں فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے فرشتوں کے علاوہ دوسرے انسان بھی ہوتے ہیں جن سے گفتگو کے دوران سمیل ان تک ٹرانسفر ہوتی ہے جس سے دوسروں کو بھی عذیت اور تکلیف ہوتی ہے اور یہ صرف پیاز اور لسن نہیں بلکہ کوئی بھی ایسی چیز جیسے پسینہ وغیرہ ہے یا کپڑوں کے اندر کسی بھی قسم کی ناغوار بو ہے یہ تمام چیزیں عبادت میں خلل انداز ہوتی ہیں کیونکہ مسجد میں جماعت ہوتی ہے جماعت سے مراد یہ ہے کہ یہاں اکٹھے لوگ نماز پڑھتے ہیں اجتماعی عبادت ہوتی ہے لوگوں کو اکٹھ ہوتا ہے تو جن جگہوں پر بھی لوگوں کا اکٹھ ہوتا ہے وہاں اگر کچھ لوگ طہارت کا احتمام نہ کرے صفائی سترائی کا نہ کرے کپڑے اور لباس تو اپنی جگہ اگر وہ اپنے مو کی صفائی کا بھی احتمام نہ کریں تو یہ چیز پسندیدہ نہیں وہ نہ صرف یہ کہ اپنی عبادت کے لطف سے محروم ہوتے ہیں بلکہ وہ دوسروں کو عبادت کے لطف سے محروم کرنے کے جرم کا ارتکاب کرتے ہیں تو یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے ہم سب کو اس سے بچنا چاہیے اور مسلمان کون ہوتا ہے جس کے ہاتھ اور زبان یعنی ہاتھ سمبل ہیں جسم یعنی اس کے ایکشنز کا کہ اس کے کسی ایکشن کسی عمل سے دوسروں کو عذیت نہ پہنچے ورنہ جسم سے اٹھنے والی بو کپڑوں سے اٹھنے والی بو دوسروں کے دل میں آپ کے احترام اور آپ کے مقام کو بھی کم کرتی ہے اس لئے بی کیرپل فرمایا کیونکہ اس سے فرشتوں کو بھی عیزہ پہنچتی ہے شیخ البانی فرماتے ہیں کیا کسی کے تصور میں یہ بات آ سکتی ہے کہ سگرٹ پینے والا پیاز اور لسن کے حکم میں داخل نہیں آپ دیکھیں کہ سگرٹ سے بھی کیا ہوتا ہے سگرٹ پینے کے بعد مجھ سے اس میں لاتی تو انہوں نے سگرٹ کو کیا کیا کس پر پیاز اور لسن پر دونوں کے درمیان علت مشترک ہے اب آپ دیکھیں کہ سگرٹ کو بین کرنے کی اور نو سموکنگ کی کیسی کیسی کمپینز چلتی ہیں کتنے کتر پوسٹر لگائے جاتے ہیں اور کتنی کتنی تعلیمات اس پر دی جاتی ہیں لیکن اگر مسلمان معاشرہ پانچ وقت باجمات نماز کا احتمام کر لے سگرٹ نوشی خود بخود ختم ہو کر رہ جائے کیونکہ ایک نماز کے بعد ایک نماز کے جانے کے لیے آپ کو تیار ہونا ہے سب کو معلوم ہے کہ سگرٹ کی بدبو پیاز اور لسن کی بو سے کہیں زیادہ عذیتناک ہوتی ہے ان دونوں کے کھانے میں کوئی ضرر بھی نہیں بلکہ بعض اوقات صحت کا سبب ہوتا ہے لسن اور پیاز جبکہ سگرٹ پینے کے بہت سے نقصانات ہیں یعنی جسمانی اور کوئی فائدہ نہیں اگر کسی کو مرز کی بنا پر لسن یا پیاز کا استعمال کرنا پڑتا ہو تو وہ ان کے استعمال کے بعد مسجد آ سکتا ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغیرہ بن شعبہ کو سینے کے ایک مرز کی بنا پر لسن کھانے کی اجازت دی تھی یعنی ضرورتاً آپ استعمال پر کر سکتے ہیں یہاں ایک بہت ہی زبردست حکمت کی بات پتا چلی حکمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بساوقات لوگوں کو ان کے جسمانی امراض کے علاج کے لئے بھی نسخیں بتائیں یہاں حکمت کیا ہے پتے کی کیا بات پتا چل رہی ہے کہ لسن کا کھانا بلغم بغیرہ کو بھی دور کرتا ہے سانس کی بیماریوں یا سینے کی بیماریوں یا گھٹن یا کنجشن یا ایون دل کی بیماری کے لئے بھی فائدہ مند ہو سکتا ہے کیونکہ سب کچھ سینے میں کلسٹرول کو بھی کم کرتا ہے اور کلسٹرول کی کمی پھر دل کی بیماریوں کو ختم کرتی انفیکشن ختم کرتا ہے اور سینے میں جو انفیکشن ہو جاتا ہے اس کے لئے بھی فائدہ مند یعنی یہاں یہ نہیں بتایا گے کہ کونسی بیماری لیکن عام طور پر سینے کی بیماریوں میں جو چیزیں شامل ہیں اس میں سے کچھ بھی یہاں مراد ہو سکتا ہے مسجد میں تھوکنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ پر میری امت کے اچھے اور برے عامال پیش کیے گئے یعنی آپ کے سامنے رکھے گئے آپ کی امت کے اچھے برے عمل میں نے دیکھا کہ نیک عامال میں راستے سے تکلیف دے چیز کو دور کرنا بھی ہے اور برے عامال میں مسجد میں تھوکنا بھی ہے جس پر مٹی نہ ڈالی گئی ہو تکلیف دے چیزیں کونسی ہوتی ہیں راستے خود لوگوں کا راستوں میں جھمگٹے بنا کے کھڑے ہو جانا دروازوں میں کھڑے ہو جانا کوئی چیز رکھ دینا جس سے گزرنے والوں کے گزرنے میں دکت ہو خود بیٹھ جانا یا جوتے وہاں رکھ دینا بعض لوگ بلکل این ایسی جگہ جوتا اتارتے ہیں کہ جہاں سے رستہ رک جائے اور لوگ ٹکراتے رہے یا ٹیشیوز وغیرہ پھینگ دینا اور اس طریقے سے گاڑی پارک کرنا کہ ٹریفک جام ہو جائے یا ٹریفک میں دوسرے لوگوں کو وہاں سے گاڑی نکالنا مشکل ہو جائے بعض لوگ مسجد میں خجور کی گھٹلیاں پھینگ دیتے ہیں جیسے حرم میں بھی روزہ وہیں افطار کرتے ہیں وہیں چھوٹ دیتے ہیں جس سے تواف کرنے والوں کو انتہائی تکلیف ہوتی ہے اور وہ پاؤں میں چپتی ہیں جی ہاں اپنے گھروں کا کڑا کرکٹ باہر پھینگ دینا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد میں تھوکنا گناہ ہے اور اس کا کفارہ اس پر مٹی ڈال کر دفن کرنا ہے مسجد میں سونا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں سو جاتے تھے حالانکہ وہ کمارے نوجوان تھے یہ بات خاص طور پر کیوں ذکر کی گئی کمارے نوجوان تھے یعنی ان کو مسجد میں سوتے ہوئے جنابت بھی لاحق ہو سکتی تھی تو اس حال میں بھی سونے کی اجازت تھی اور خاص طور پر آپ دیکھیں کہ جب اعتقاف ہوتا ہے تو حالت اعتقاف میں سارا وقت انسان نہیں جاک سکتا اور مسجد سے باہر جا کے بھی نہیں سو سکتا تو اس سے پتا چلتا ہے کہ مسجد میں سونے کی سہولت یہ رخصت ہے مسجد میں خرید و فروخت حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم کسی شخص کو مسجد میں کچھ بیچتا یا خریدتا دیکھو تو کہو لا اربح اللہ تجارتک اللہ تیری صداگری میں نفع نہ دے یہ حکم دیا گیا ہے کہ کوئی ایسا کر رہا ہو وہاں تو وہاں اس کو تم کہو اللہ تیری صداگری میں نفع نہ دے ایک طرح سے دعا نہیں بلکہ بددعا ہے اور جس وقت تم کسی شخص کو مسجد میں کسی گمشدہ چیز کا اعلان کرتے ہوئے دیکھو تو تم کہو لا ردہ اللہ علیہ کا اللہ تجھے وہ چیز نہ لوٹائے پس بے شک مسجدیں اس مقصد کے لئے تو نہیں بنائی گئیں ٹھیک ہے نا جی ہاں بچے تو چھوڑیں بکری مرگی ہر چیز کے گمشدگی کا اعلان مسجد سے ہوتا ہے یہ ایک ناپسندیدہ چیز ہے مشکل یہ ہے کہ ہم لوگوں نے مائک کا بہت ہی غلط استعمال کرنا شروع کر دیا میرا اپنا ذاتی تجربہ یہ ہے کہ جیسے کلاس ہوتی ہے تو عموماً لوگ میسیجز لا کے دیتے ہیں یہ اعلان کر دیں آسان طریقہ ہوتا ہے نا کوئی مشکل نہیں اٹھانی پڑتی کوئی محنت نہیں کرنی پڑتی خود کسی کو ڈھونڈنا نہیں پڑتا یا خود کسی کے پاس جانا نہیں پڑتا ایک سپیکر پہ آپ شور مچا دیں سب سن لیں گے یاد رکھیں ان جگہوں کا بھی احترام ہے جہاں سے اللہ کا کلمہ بلاند ہوتا ہے جہاں سے دین کی تعلیم دی جاتی ہے اگر اس جگہ کو آپ اناؤسمنٹ کا ایک انفرمیشن ڈسک سمجھ لیں تو اس سے کیا ہوگا اس جگہ کا جو احترام ہے جو وقار ہے وہ کم ہوگا آپ دیکھیں کہ مسجدوں کے لاؤڈ سپیکر مسیوز ہوئے ہیں جس کے نتیجے میں ایک بہت بڑی تعداد لوگوں کی مسجدوں سے متنفر ہو گئی ہے عموماً مسجد کے لاؤڈ سپیکر سے کیا ہوتا ہے ناتیں اعلانات پھر اسی طرح مانگنے کے سلسلے اور اسی قسم کی چیزیں نہیں معلوم کوئی بیمار ہے کوئی سو رہا ہے کوئی جاگ رہا ہے حتی کہ اگر جمعہ کا خطبہ بھی ہے تو وہ تو مسجد کے نمازیوں کے لئے باہر والوں کے لئے تو نہیں ہے تو ان تمام چیزوں کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرنے چاہیے اور خیرخواہی کے ساتھ دوسروں کو سمجھانا چاہیے اور ان چیزوں کو ڈسکریج کرنا چاہیے لیکن عموماً ہم آج کے دور میں یہ چیز جو ایک نعمت بھی ہے اسے اپنے لئے ایک عذاب بنائے ہوا ہے مسجد جانے کی فضیلت حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے گھر سے باوضو ہو کر فرض نماز ادا کرنے کے لئے مسجد کے لئے نکلتا ہے پس اس کو حج کا احرام باننے والے کی مانند سواب ملتا ہے کتنی خوبصورت حدیث ہے اس حدیث کو آپ کم از کم کسی ایک کو زبانی سنائیں گے یا پڑھائیں گے یا کہیں لکھ کے لگائیں گے یا کہیں خط میں لکھ کے بھیجیں گے ہر ایک کا یہ شوق تو ہے نا کہ وہ بھی حج کرنے جائے یا عمرہ کرنے جائے اور احرام پہنے یعنی احرام کا پہنے ایک خاص خوشی کی بات ہوتا ہے نا اور عجر و سواب کی بات بھی ہے تو جو شخص گھر سے باوضو ہو کر اس نیت سے نکلے کے جا کر مسجد میں نماز ادا کرے تو اس کو حاجی کے احرام باننے کے معنی سواب ملتا ہے یاد رہے کہ جن پر بیت اللہ کا حج فرض ہو چکا ہو جب تک وہ وہاں جا کر حج نہ کریں ان سے فرضیت ساقط نہ ہوگی خواہ ساری عمر باوضو ہو کر پانچوں نمازیں مسجد میں جا کر پڑھتے رہیں اب یہ اس کو اس پر خیاس نہیں کر سکتے یا اس سے یہ حکم استمبات نہیں کر سکتے آپ کہ جیسے پہلے میں نے ارز کیا کہ اگر کوئی نمازیں نہ پڑھے اور ایک دفعہ عمرہ کر رہا ہے کہ میں ساری زندگی کی نمازوں کی کفایت کر رہا ہوں یا ویسے حج کرنے نہ جائے اور صرف اسی کو اپنا حج بنا لے تو یہ کافی نہیں اس لئے اللہ کی بخشش اور عجر و ثواب کی فراوانی سے کسی قسم کی غلط فہمی کا شکار نہیں ہونا چاہیے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا ثواب اپنے گھر یا بازار میں تنہا نماز پڑھنے سے کم از کم پچیس درجے زیادہ ہے پس جب وہ اچھی طرح وضو کر کے مسجد جائے تو اس کے ہر قدم سے اس کا درجہ بلند ہوتا ہے اور گناہ معاف ہوتے ہیں جب وہ نماز پڑھتا ہے تو فرشتے اس کے لئے اس وقت تک دعا کرتے رہتے ہیں جب تک وہ نماز کی جگہ پر بیٹھا رہتا ہے یہ کتنی زبردست بات ہے کہ اگر کوئی شاہد نماز پڑھ کے مسجد میں بیٹھا ہوا ہے تو اس وقت تک فرشتے اس کے لئے دعا کر رہے ہیں جب تک وہ اپنی جگہ پر ہے فرشتے کہتے ہیں اے اللہ اس پر رحمت کر اے اللہ اس پر رحم کر اب آپ دیکھیں اگر کوئی شخص تکلیف میں ہے دکھ میں ہے پریشانی میں ہے کتنا اچھا حال ہے اس کے لئے کہ وہ مسجد آئے نماز پڑھے اور بیٹھ رہے اور فرشتوں سے دعا کر آئے اپنے لئے جب ہم ہر ایک سے کہتے ہیں ہمارے لئے دعا کرو جب تک نمازی نماز کا انتظار کرتا ہے وہ نماز ہی میں ہوتا ہے یعنی اگر پہلے چلا جائے اور انتظار کرے یا بعد میں رکھ کر تھوڑا ٹھہر کر اٹھے عموما یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی شخص مسجد میں نماز پڑھنے جاتا ہے جب نکلنے کا وقت ہوتا ہے تو سب لوگ اکٹھے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اس عمل سے آپ دیکھیں کہ بھیڑ بھی کم ہو سکتی اکٹھے کھڑے ہو جاتے ہیں پھر جوتیاں ڈھونڈنے لگتے ہیں پھر وہ دروازے پہ خوب ہنگامہ کرتے ہیں اور پھر وہاں کھڑے ہو کے ادھر ادھر کی گپ شپ لگا کہ پھر وہ نکل جاتے ہیں کیا اس سے بہتر نہیں ہے کہ اگر کچھ لوگ نکل رہے ہیں تو آپ اتنی دیر بیٹھ کر کوئی دعا کر لیں یا اللہ کو یاد کر لیں فرشتے آپ کے لئے دعائیں کرتے ہیں اور اتنے میں بھیڑ شڑزے تو پھر آپ بھی تیزی سے اٹھ کے چلے رہے ہیں ٹائم اتنا ہی لگے گا لیکن صرف یہ ٹائم مانیجمنٹ ہے کہ آپ اس وقت کو وہاں گزارتے ہیں بیکار بے مقصد یا ایک مفید ترین کام میں گزارتے ہیں لیکن باشعور تو وہی ہوگا جس کے پاس علم ہوگا کہ میں اس سے یہ فائدہ بھی اٹھا سکتا ہوں یعنی بعض چیزوں میں ہم جتنی بھی جلدی کر لیں تو جلدی ہو نہیں سکتی وہ اپنے وقت پر ہی ہوتی تو ایسے اوقات کا صحیح استعمال ابھی جو صبح میں نے بات کی نا کہ نیا سال آیا ہے اور اس کو اللہ بابرکت بنائے بابرکت بنانے سے مراد یہ ہے کہ آپ اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں اس کو صحیح استعمال کر کے اور زیادہ سے زیادہ استعمال کر کے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ مسجد نبوی کے گرد کچھ مکان خالی ہوئے بن سلمہ نے مسجد کے قریب منتقل ہونے کا ارادہ کیا آپ نے فرمایا اے بن سلمہ اپنے موجودہ گھروں میں ٹھہرے رہو مسجد کی طرف آتے وقت تمہارے قدم لکھے جاتے ہیں دیاروکم دیاروکم تکتب آثاروکم اپنی جگہ جہاں ہو وہیں رو فکر نہیں کرو جتنا دور سے آتے ہو اتنے قدم لکھے جاتے ہیں مسجد کا نمازی اللہ کے سائے میں حضرت ابو حرارہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سات شخص ہیں اللہ اس دن حشر میں اپنے عرش کے سائے میں رکھے گا جس دن سوائے اس کے سائے کہ کوئی سائے نہ ہوگا پہلا آدل حاکم دوسرا وہ نو جوان جو اللہ کی عبادت میں جوانی گزارے یعنی جوانی کی عبادت کرنے والا تیسرا وہ شخص کہ اس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہو جس وقت وہ نماز پڑھ کر نکلتا ہے تو اس کی طرف دوبارہ آنے کے لئے بیتاب رہتا ہے چوتھا وہ دو شخص جو صرف اللہ کی رضا کے لئے آپس میں محبت رکھتے ہیں جب ملتے ہیں تو اسی کی محبت میں اور جدا ہوتے ہیں تو اسی کی محبت میں یہ بڑا اہم ہے ہم عموماً صرف پہلا پارٹ لیتے ہیں پہلا پارٹ کیا ہے یعنی دو لوگ جن کی دوستی ہو گئی آپس میں محبت ہے اس کے اوپر ایک لیبل لگا لیتے ہیں یہ محبت اللہ کے لئے چاہے پھر اس محبت میں وہ اللہ کی نافرمانی کے کام کرتے رہیں لیکن خود کو دھوکہ دیتے ہیں اور شیطان کو خوش کرتے ہیں کہ اس کے اوپر بس ٹھپا لگا دیتے ہیں یہ محبت اللہ کی خاطر ہے لیکن اندر وہ مقصد نہیں ہوتا اندر محض اپنی ذات ہوتی ہے اب آپ دیکھیں کہ اللہ کی خاطر محبت کیسی ہوتی ہے جب ملتے ہیں تو اسی کی محبت میں کس کی؟ ذات کی نہیں اللہ کی محبت میں اللہ کی محبت میں اضافہ کرنے کے لئے اور جدا ہوتے ہیں تو اسی کی محبت میں یعنی اگر محبت میں پہلے کمی ہے تو جا کے ملے ہیں تو اللہ کی محبت میں اضافہ کر کے لوٹے ہیں تو جس شخص کے ساتھ آپ کا ایسا تعلق ہو کہ اس سے ملاقات کے ذریعے آپ کے اللہ کی محبت میں اضافہ ہو اسی کی محبت در اصل اللہ کی خاطر محبت ہے اور جس انسان کی محبت سے اللہ کی محبت میں کمی آ جائے گپشپ ہی زیادہ ہو ادھر ادھر کی باتیں ہی زیادہ ہو ایمان بڑھنے کی بجائے اور گھٹے دل سخت ہوں غفلت اختیار کریں تو خواہ آپ کتنا بھی بڑا لکھ کے لگا لیں کہ میں آپ سے اللہ کی خاطر محبت کرتی ہوں تو یہ محض جھوٹ کی سوا کچھ نہیں پانچمہ وہ شخص جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرتا ہے اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہ پڑتے ہیں چھٹا وہ شخص جسے کسی خاندانی خوبصورت عورت نے برائی کے لئے بلایا پھر اس شخص نے کہا میں اللہ سے ڈرتا ہوں یعنی اس عورت کی دعوت قبول نہ کی ساتھوں وہ شخص جس نے اللہ کے نام پر کچھ دیا پھر اس کو چھپایا کسی کو نہ بتایا یہاں تک کہ اس کے بائیں ہاتھ کو علم نہ ہوا کہ اس کے دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا ہے ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے خاص سائے میں رکھے گا مساجد میں خوشبو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا محلوں میں مسجدیں بناؤ یعنی جہاں نئی آبادی ہو نئی سکیم ہو وہاں مسجد بھی بننی چاہیے اور انہیں پاک صاف رکھو اور خوشبو لگاؤ تو گویا ایک طرف مسجد میں لسن پیاز کھا کر آنے سے بنا کیا گیا مسجد میں تھوک پھینکنے اور گندگی پھیلانے سے بنا کیا گیا تو دوسری طرف مساجد کو صاف رکھنے کا حکم دیا گیا اور صرف صاف رکھنا ہی نہیں بلکہ ان میں خوشبو لگانا بھی ضروری ہے اسی لئے آپ میں سے بہت سے لوگوں نے یہ دیکھا ہوگا کہ جب آپ عمرے کے لیے جاتے ہیں یا حج کے لیے تو تواف کے دوران کچھ لوگ خوشبو اٹھائے ہوئے بخور یعنی جو دھوان اس میں سے خوشبودار نکلتا ہے وہ لیے ہوئے تواف کر رہے ہوتے ہیں یا اگر حجر اسود کو کبھی بوسہ دینے کا آپ کو موقع ملا ہو تو آپ نے دیکھا کہ اس کے اندر سے بھی خوشبو آ رہی ہوتی تو بعض لوگ کمتی ترین خوشبویں اسی سنت کو جاگر کرتے ہوئے وہاں جاگر لگاتے ہیں تاکہ اس سے مسجد کے اللہ کے گھر کے ایک مجموعی تاثر میں بہتری آئے اور عبادت زیادہ سے زیادہ بہتر طریقے پر ہو سکے تو کوئی بھی ایسی جگہ جہاں پر اللہ کا ذکر ہو اللہ کا نام لیا جائے خواہ وہ آپ کے گھر کا مسلح ہو یا آپ کا اپنا لباس جس میں آپ نماز پڑھتے ہیں خصوصی طور پر نماز کا لباس اور وہ جگہ جہاں پر قرآن پڑھا پڑھایا جاتا ہو ان تمام جگہوں کی صفائی اور نظافت اور خوبصورتی خوبصورتی اس معنی میں کہ اس میں ایسا محول پیدا کرنا کہ جو عبادت میں یا تعلیم میں زیادہ مددگار ہو یہ پسندیدہ ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم ایسے نقش و نگار لگانا شروع کر دیں رنگ برنگی بتیاں لگائیں یا اگر بتیاں لگائیں یا ایسے پوسٹرز یا ایسی تصویریں کہ جس سے خوبصورتی میں اضافہ آپ کر رہے ہیں نہیں اس اعتبار سے مسجدوں میں سادگی ہی ہونی چاہیے مسجدیں سادگی کا نمونہ ہونی چاہیے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے یہ حکم نہیں دیا گیا کہ میں مسجدوں کو مزین کروں یعنی ڈیکوریشن کا حکم نہیں دیا گیا صاف سترہ رکھنے اور بہتر ماحول پیدا کرنے کا دیا گیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ لوگ مسجدوں پر فخر کریں گے کہ ہمارے علاقے کی یا ہمارے شہر کی یا ہمارے ملک کی مسجد زیادہ بڑی ہے یا زیادہ خوبصورت ہے مسجد کے نمازیوں کے لئے خوشخبری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اندھیروں میں نماز کے لئے مسجد کی طرف چل کر آنے والوں کو قیامت کے دن پورے نور کی خوشخبری سنا دو یعنی اس وقت لوگ دعا مانگیں گے نا ربنا اتمم لنا نورنا کہ اے اللہ ہم پر ہمارا نور تمام کر دے تو ایسے لوگوں کو ویسے ہی مکمل نور دے دیا جائے گا مسجد میں مشرک داخل ہو سکتا ہے کیونکہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی حنیفہ کے ایک شخص فمامہ بن اثال رضی اللہ عنہ جو ابھی مسلمان نہ ہوئے تھے ان کو مسجد کے ستون سے باندھیا تھا مراد اس سے کہہ کہ اگر کوئی نون مسلم مسجد میں آنا چاہے بیٹھنا چاہے مسجد وزٹ کرنا چاہے یا خطبہ سننا چاہے یا کسی تعلیم کی مجلس میں مسجد میں حاضر ہونا چاہے تو اس کو مسجد میں لانے یا اس کے بیٹھنے پر کوئی پابندی نہیں ہے ایسا کیا جا سکتا ہے مسجد کی خبرگیری کرنے والا مومن ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم کسی شخص کو مسجد کی خبرگیری کرتے ہوئے دیکھو تو اس کے ایمان کی گواہی دو یعنی جب تم دیکھو کہ کوئی شخص مسجد سے محبت رکھتا ہے اس کی صفائی کا انتظام کرتا ہے اس کی بہتری اور نمازیوں کے آرام اور نمازیوں کی نماز میں خشو کے لیے مختلف کام کرتا دکھائی دیتا ہے مددگار کے طور پر تو ایسا شخص دراصل مومن ہے اس کے ایمان کی گواہی دو کیونکہ اللہ کی محبت کے بغیر ایمان کی مضبوطی کے بغیر انسان کے اندر یہ جذبہ آ نہیں سکتا اتنی قربانی کوئی کر نہیں سکتا کہ وہ اپنے اوقات کو بلا معافضہ بغیر کچھ اجرت لیے مسجد کی خدمت میں صرف کرے یہ وہی شخص ہو سکتا ہے جس کو آخرت میں جزا کی توقع ہو اور خبرگیری میں کیا چیزیں شامل ہیں انہیں صاف ستھرا رکھنا روشنی پانی کا انتظام کرنا مرمت کا خیال رکھنا کہ اگر کوئی ٹوٹ پوٹ ہو رہی ہے کوئی مانالکہ خراب ہو رہا ہے کوئی فلش خراب ہو گیا اس کے مسجد سے ملحق باشرومز وغیرہ کا یا مسجد کے اندر جو مائک ہے یا لائٹ ہے اس کا صحیح انتظام نہیں تو یہ ساری چیزیں خبرگیری میں آتی اور سب سے بڑی خبرگیری کیا ہے کہ مسجد آباد رکھی جائے یہ نہیں کہ آپ کبھی کبھار جائیں اور اس پہ مسجد پہ خرچ کر کے تو آ جائیں لیکن نماز پڑھنے نہ جائیں تو سب سے بہترین خبرگیری کیا چیز ہے آباد رکھنا مسجد کو اور آباد رکھنے میں وہاں درس و تدریس کا احتمام کرنا ایسا ماحول پیدا کرنا کہ لوگ شوق سے آئیں لوگوں کو ویلکم کرنا قبرستان اور ہمام میں نماز کی ممانت حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام روئے زمین مسجد ہے یعنی سب جگہ نماز پڑھی جا سکتی ہے سوائے قبرستان اور ہمام کے ہمام کس کو کہتے ہیں باتروم جہاں نہایا جاتا ہے چاہیے پبلک باتروم ہو یا واشروم ہو یا پھر گھر کا ہو غسل خانہ جس کو آپ کہتے ہیں میں ضرور نہیں کہ ٹوائلٹ اگر صرف غسل خانہ بھی ہے کہ جہاں نہانے دھونے کا کام کیا جاتا ہے تو وہاں نماز نہیں ہونی چاہیے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان میں نماز پڑھنا جائز نہیں فرماتے تو قبرستان میں مسجدیں بنانا بھی جائز نہیں مسجد کے معنی ہے سجدے کی جگہ نماز کی جگہ جب قبرستان میں سجدہ اور نماز بنا ہوئی تو نماز اور سجدہ کے لیے قبرستان میں جگہ بنانا بھی بنا ہو گئے مسجد میں داخل ہوتے وقت کی دعا مسجد میں داخل ہوتے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام کہنا چاہیے اللہ تعالیٰ کا ویسے بھی ہمیں حکم ہے کہ کہ آپ پر درود و سلام بھیجا جائے ویسے تو آپ کسی بھی وقت درود و سلام پڑھ سکتے ہیں لیکن اب ایک خاص موقع بتایا جا رہا ہے کہ جس وقت آپ سلام پڑھیں تو دعا کیا ہے اللہم مفتح لی ابوا برحمت کا یا الہی میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ اللہم مغفر لی ذنوبی وفتح لی ابوا برحمت کا اللہ کے نام سے داخل ہوتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلامتی ہو اے اللہ میرے گناہ بخش دے اور میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے اگر نمازی مسجد میں داخل ہوتے وقت یہ دعا پڑھ لے تو باقی دن شیطان سے محفوظ رہے گا اگر نمازی نماز کے لیے جو مسجد جائے اور یہ دعا پڑھ لے تو باقی دن میں بھی شیطان سے محفوظ رہے گا اور وہ دعا کیا ہے اعوذ باللہ العظیمی وبوجہہ القریمی وسلطانہ القدیمی من الشیطان الرجیم میں عظمت والے اللہ اس کے عزت والے چہرے اور اس کی قدیم بادشاہت کی پناہ چاہتا ہوں شیطان مردود سے تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ پناہ مانگنے کے بھی کئی طریقے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی خوبصورت صفات کا ذکر کر کے پناہ مانگنا اللہ کی رحمت کو دعوت دینا اب آپ سوچ رہی ہوں گی کہ ہم تو مسجد جاتے نہیں پھر ہمارے لئے کیا حکم ہے تو بات یہ کیا ویسے ہی صبح کے وقت یہ دعا پڑھ لیں صبح شام کی دعاوں میں اس کو بھی شامل کر سکتے ہیں مسجد سے نکلتے وقت کی دعا حضرت ابو عسید رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم مسجد سے نکلو تو یہ پڑھو اللہم انی اسألوک من فضلک یا الہی بے شک میں تجھ سے تیرا فضل مانگتا ہوں بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ اللہم اغفر لی ذنوبی وفتح لی ابواب فضلک اللہ کے نام سے مسجد سے باہر آتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلامتی ہو اے اللہ میرے گناہ بخش دے اور میرے لئے اپنے فضل و کرم کے دروازے کھول دے مسجد میں آواز بلند کرنا منع ہے یعنی زور زور سے آوازیں دے کر ایک دوسرے کو بلانا ویسے بھی کوئی اچھے مینرز میں سے نہیں کہ آپ ایک جگہ بیٹھ کے وہ دور دراز پکاریں چیخیں چلائیں اور لوگوں کو آوازیں دیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے طائف کے رہنے والے دو آدمیوں سے کہا جو مسجد نبوی میں اونچی آواز سے باتیں کر رہے تھے اگر تم مدینہ کے رہنے والے ہوتے تو میں تمہیں سزا دیتا ہوں تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں اپنی آوازیں بلند کرتے ہو اب اس میں دو چیزیں ہیں ایک تو یہ کہ پڑھے لکھے لوگ جاننے والے لوگ اور انجان ان دو سے برابر کا معاملہ نہیں کیا جا سکتا ایک استاد اپنی کلاس کے اندر شاگرد کو عدب ڈسپلن سکھانے کے لیے اگر سخت بات کرے تو اس کا پھر بھی جواز ہے لیکن وہ عام لوگوں کو نہ سمجھ لوگوں کو دین کی طرف بلاتے ہوئے دین کی تعلیم دیتے ہوئے ایسا رویہ یا طریقہ اختیار نہیں کر سکتا اب آپ دیکھیں کہ طائف کے لوگ جیسا کہ آپ جانتے کہ بعد میں مسلمان ہوئے تھے تو اہل طائف اور اہل مدینہ میں فرق تھا مدینہ والوں کو آپ کی صحبت دوسری بات یہ ہے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا ہے لَا تَرْفَوْ أَسْوَاتَكُمْ فَوْقَصَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ ویسے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آپ کے سامنے عدب کیا ہے کہ آواز پست رکھی جائے آہستہ آواز سے بولا جائے اور اسی طرح جہاں آپ کا ذکر ہو رہا ہو جو آپ کی مجلس ہو یعنی آپ کی احادیث یا آپ کی لائی ہوئی باتوں کی تعلیم کی جو مجلس ہو اس کا عدب بھی یہی ہے کہ اس میں شور شرابہ کرنا بلند آواز سے بولنا اور اونچی اونچی باہم باتیں کرنا وہ بھی درست نہیں پھر آپ دیکھئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مقام ہے آپ کی حقوق میں سے کیا حق ہے کہ جہاں آپ کی اطاعت کی جائے وہاں آپ کی عزت اور احترام بھی کیا جائے اور آپ سے متعلق ہر چیز کا عدب اور احترام یعنی آپ کے احترام کے ساتھ اور کس کس چیز کا احترام آپ سے متعلق ہر چیز کا احترام ازواج متحرات کا کیوں احترام تھا مسلمانوں کے نگاہ میں کیوں ان کو امہات المومنین کہا گیا ان کے احترام کی وجہ سے عدب کی وجہ سے کیونکہ وہ آپ کی ازواج تھی آپ کی ازواج کا احترام آپ کی مجلس کا احترام آپ کے نام کا احترام آپ کی تعلیمات کا احترام آپ کی مسجد کا احترام بے عدب بے نصیب جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کرنا نہیں جانتا اور احترام کا مانا نہیں سمجھتا تو وہ دین میں سے کیا حصہ پا سکتا ہے یعنی آپ کے احترام میں یہ چیز بھی شامل ہے کہ ہر وہ چیز جو آپ سے کسی نہ کسی طرح متعلق ہے ان سب چیزوں کا احترام اسی لئے آپ کا نام آتا ہے ہم پر کیا لازم ہے کہ ہم صلی اللہ علیہ وسلم پڑے ٹھیک ہے تو چونکہ نمبر ایک تو یہ کہ وہ مسجد میں بلند آواز میں باتیں کر رہے تھے نمبر دو یہ کہ وہ آپ کی مسجد میں کر رہے تھے اور اب بھی اگر آپ میں سے کسی کو اللہ تعالیٰ توفیق دے موقع ہو مدینہ جانے کا تو مسجد نبوی کے آداب پڑھ کے جائیے کیونکہ بہت سے لوگ وہاں تک کسی نہ کسی طرح پہنچ تو جاتے ہیں لیکن دھکم پیل کرنے سے شور ہنگامہ کرنے سے اور غیر ضروری کام کرنے سے باز نہیں آتے لہٰذا ان کا جانا ان کے لئے فائدے کی بجائے الٹا نقصان کا سبب بنتا ہے ٹھیک ہے تو عام مسجدوں کے علاوہ خاص طور پر بیت اللہ شریف اور مسجد نبوی کا احترام بہت لازم ہے بہت سے لوگ بیت اللہ شریف میں بیٹھ کر بلند آواز میں دنیا بھر کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں یہ بھی درست نہیں ضرورت کے تحت بات کی جا سکتی ہے کوئی شیئر کی مجلس ہو سکتی ہے کوئی اور چیز ہو سکتی ہے لیکن یہ ساری چیزیں عدب اور حدود میں رہتے ہوئے اب میں آپ سے کچھ سوال کروں گی مسجد کے بارے میں اور میں دیکھتی ہوں کہ ان کے بارے میں آپ کی ذہن میں کیا تصور ہے میرا سوال یہ ہے کہ کیا عورت مسجد میں رات گزار سکتی ہے جی ہاں گزار سکتی ہے اگر فتنہ نہ ہو اگر خوف کی حالت نہ ہو اگر اس کی حفاظت کا احتمام ہو اگر وہ وہاں محفوظ ہو تو رات گزارنے میں حرج نہیں یعنی اگر کسی فتنے فساد کا اندیشہ نہ ہو تو عورت مسجد میں رات گزار سکتی ہے دلیل اب مجھے آپی سے دلیل مانگنی چاہیے لیکن بتائے وغیر مانگنا بھی درست نہیں دلیل یہ ہے کہ حضرت عاشر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ایک سیاہ رنگ کی لڑکی کا خیمہ مسجد میں تھا وہ میرے پاس باتیں کرنے کے لیے آیا کرتی تھی یعنی ایک کالی لونڈی تھی بے سہارا بے آسرا کوئی جگہ نہیں تھی اس کی اس کا خیمہ کہاں تھا مسجد میں تھا وہ آپ کے پاس کیوں آتی تھی باتیں کرنے تو آپ اتنی فارغ ہوتی تھی جو باتیں کرتی تھی اس سے آپ نے دیکھا گا کہ بعض بے سہارا بے قس لوگ جن کے پاس کوئی نہیں ہوتا اپنا غم دکھ سنانے کو تو اگر کسی وقت آپ اپنے کام میں بھی لگے ہوئے ہیں اور وہ اپنے دل کا حال بیان کرتے رہتے ہیں تو صبر و تعمل کے ساتھ سنتے جائیے یہ قسم کی کاؤنسلنگ تھی ایک طرح غم بانٹنا تھا اس کا اور کوئی کام نہیں تھا حضرت عائشہ کے پاس آنے کا اس سے ایک اور بات پتہ چلتی ہے کہ علم صرف کلاس میں ہی نہیں سیکھا جا سکتا علم سیکھنے کے لیے ضروری نہیں کہ ایک فارمل طریقے پر ہی آپ کہیں بیٹھیں تو آپ سیکھیں آپ راہ چلتے بھی سیکھ سکتے ہیں اگر آپ کے اندر سیکھنے کا شوق ہے اور باتوں باتوں میں بھی بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں مثال کے طور پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا طریقہ یہ تھا کہ وہ ہر ایک سے سوال کرتے تھے مثلا بکری والے سے بکریوں کے بارے میں سوال کرتے اور ان کے بارے میں جانتے اور اس طرح وہ اپنے علم میں اضافہ کرتے تھے اصل میں ہم نے علم کا معنی بہت محدود کر دیا ہم سمجھتے علم سے براد شاید کوئی آیت ہے یا حدیث ہے اور اس کا لفظی ترجمہ ہے اور اس کے علاوہ بہت کچھ جاننا جو ہے وہ علم نہیں اللہ تعالیٰ نے حضرت عادم علیہ السلام کو پہلے ساری چیزوں کے ناموں کا علم دیا تھا تو دنیا کے بارے میں جاننا بھی کیا ہے علم ہی ہے ایکشلی سیکھنے کا بہترین طریقہ تبادل خیال ہے سوال جواب کا انداز ہے انٹریکشن ہے اور اس کے لیے صرف سوال برائے سوال نہ ہو حقیقی سوال ہو جس کی واقعی ضرورت ہو مفروضوں پر مبنی سوال نہ ہو میرے سوال یہ ہے کہ کیا مسجد میں مریض کو رکھا جا سکتا ہے مسجد اور ڈسپینسری یا کلینک ساتھ ساتھ ہو سکتے ہیں مسجد میں مریض کے لیے خیمہ لگایا جا سکتا ہے امام شوکانی فرماتے ہیں کہ بوقت ضرورت ایسا کرنا جائز ہے حضرت عائشہ سے مر بھی ہے کہ غزوہ خندق کے روز حضرت ساتھ زخمی ہو گئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ان کے لیے مسجد میں خیمہ لگوا دیا تاکہ قریب سے ان کی اتمارداری کر سکے یعنی آپ خود ان کو دیکھ سکیں کیا مسجد میں حدود قائم کی جا سکتی قصاص لیا جا سکتا ہے نہیں مساجد میں نہ تو حدود قائم کی جا سکتی ہے نہ ہی قصاص لیا جا سکتا ہے کیا مسجد میں کھایا جا سکتا ہے اب بہت سے کہیں گے نہیں حضرت عبداللہ بن حارس کہتے ہیں ہم اہد رسالت میں مسجد میں روٹی اور گوشت کھایا کرتے تھے یعنی کھانے کا احتمام کیا جا سکتا ہے اور افتاری وغیرہ بھی کی جا سکتی ہے وہاں اور آزان کے بعد مسجد سے نکلنا منع ہے استاد کے آنے کے بعد کلاس روم چھوڑنا بھی اسی طرح منع ہے حضرت ابو حریرہ سے مربی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم مسجد میں ہو اور نماز کے لئے آزان دے دی جائے تو تم میں سے کوئی نماز پڑھنے سے پہلے باہر نہ نکلے ایک اور روایت میں آتا ہے ایک آدمی اثر کی آزان کے بعد مسجد سے نکلا تو حضرت ابو حریرہ نے فرمایا اس نے ابو القاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی کیا حدیث ہے اثر کی آزان کے بعد مسجد سے ایک شخص نکل گیا تو حضرت ابو حریرہ دیکھ رہے تھے انہوں نے کہا اس نے ابو القاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی اور اس کے پیچھے حکمت کیا ہے کیا حکمت ہے ایسے وقت میں کیوں نہیں نکلنا چاہیے جی ایک تو دعا کا وقت ہوتا ہے اور یہ کہ نماز کا وقت ہے اور ایک فریضہ آپ کو بلا رہا ہے اور آپ اسے چھوڑ کے کچھ اور کرنے جا رہے ہیں وآخر داوانا ان الحمد للہ رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدکا نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرکا و نتوبو الیک